سی ڈی اے کا اسلام آباد کے مارگلہ ٹاؤن میں آپریشن افغان بسی گرا دی گئی تمام غیر قانونی بسیوں کو گرائے جائے گا حکام کا موقف بینک ڈیپوزٹس بلکل محفوظ ہیں کسی بھی بینک کی ناکامی پر ڈی کسی کی جانب سے بیما کردہ رخم فورنڈ ڈیپوزٹرز کو دستیاب ہوتی ہے سٹیٹ بینک نے وضاحت کر دی بینک کاری شعبے میں شدید دھچ کے برداشت کرنے کی اہلیت مزید بہتر ہوئی ہے مہنگائی سے نجات کیلئے ماضی کی غلطیاں نہ دہرانا ضروری نواز شریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈہ دیں گے شعباز شریف کی پنجاب ٹریڈرز اسوسییشنز کے عدداران سے ملاقات کہا قوم نون لیگ کو ذمہ داری دے مہنگائی سے نجات کی زمانت دیتا ہوں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ برینڈ کروڈ آئل چھاسی اشاریہ چوالیس اور ڈیو ٹی آئی کروڈ ستاسی اشاریہ ستتر سینڈ فی بیرل پر فروغ پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہونے کا امکان انٹر بینک میں ڈالر کے قدر میں مسلسل اکیس میں روز کمی ایک روپیہ تین پیسے سستا دو سو تیراسی روپیہ پیسٹ پیسے پر آگیا اوپن مارکیٹ میں ایک روپیہ کمی کے بعد دو سو چوراسی روپیہ میں فروغ اسٹراک مارکیٹ میں چوتھے روز بھی تیزی انڈیکس دو سو پینتیس پوائنٹس بڑھ کر سینٹالیس ہزار تین سو پندرہ پوائنٹس پر آگیا تاجر رہنماؤں کی گرفتاریوں اور احتجاجی کیمپ اکھارنے کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج جگہ جگہ مظاہرے لوگوں کی بڑی تعداد امڑ آئی حکومت کے خلاف ناربازی عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر شیٹر ڈاؤن ہرتال مظافر آباد میں تمام مارکیٹس تعلیمی دارے اور پیٹرولیس جمعوں کے کشمیر یونیورسٹی کی کل سے تدریس عمل موتل کرنے کا اعلان جیلوم میں پیٹرولنگ پولیس کا ایکشن لوڈر رکشے سے انیس کلو افیون اور گیارہ کلو چرز برامت کر لی گئی تین ملزمان گرفتار منشیات رالپنڈی سے لاہور اسماغل کی جا رہی تھی اور راجنپور میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے سمرات آنے لگے کچھے میں پہلی بار بچوں کو پولیوں کے قطرے پلائے گئے روجان اور بنگلہ اچھا میں مہم جاری چھے اکتوبر تک مازوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے موسیقی موسیقی